زندگی میں اگر صحیح آداب صحیح ایٹکٹ سیکھے مطلب صحیح کیسے کرنا ہے مثال کہ تو آپ پہ کھانا کھانا ہے اب کیسے کھانا کھانا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہاتھ کھانا پہ پورا کھانا لگ جائے صحیح غلط ہے اور ایک ہوتا ہے اچھے سے لکھے کھاؤ تو کون سا ایٹکٹ ہوتا ہے ایٹکٹ یہ ہے آداب کیسے کھانا ہے تو آج ہم لوگ کھانے کے بارے میں ایک بہت اہم بات دیکھیں گے چلیے کھانے سے پہلے آئیے اپنی چوکلٹ میں بھی کھل رہا ہوں کھلو اپنی چوکلٹ چلو ایک چوکلٹ یہ چوکلٹ جو ہمارے پاس ہے ہاں چلو کھلو 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 کھلی چلو کھلو کھانے میں ہمارے پاس کیا ایٹکیٹس ہونے چاہیے یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہ چوکلٹ کھانے میں وہ ایٹکیٹ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ بتاؤ کہ کھاتے ٹائم پر کیسے کھانا ہے ہمیں کیا چیز کیسے کھانا ہے جلو ہی بتاؤ چوکلٹ گوچھی لگ رہی ہے آپ کو ہاں کیا بل کے کھانے بسم اللہ کیا بل کے کھانے بسم اللہ کیا بل کے کھانے بسم اللہ اور جب بسم اللہ بلنا بھول جائے بسم اللہ اول آخرہ ہو very good اگر بسم اللہ بھول گا ہے انسان ہے بھول سکتا ہے انسان بسم اللہ میں نے نہیں کہا یا کسی نے یاد دی رہا ہے بسم اللہ کہے کیا اگر یہاں بھول گیا یاد آیا تو کیا کہیں گے بسم اللہی فی اولی ہی و آخری ہی کہیں گے یا بسم اللہی اولہو و آخرہو کہیں گے دونوں ثابت ہے صحیح بخاری سے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کہنا چاہیے اور اگر بسم اللہ کوئی نہیں کہتا ہے تو کون بتایا کیا ہوتا ہے کون بتایا کیا شیطان کھائی گا کھانا ہاں اور شیطان کھانا کھائی گا پریئے تو کون نہیں کھائے بسم اللہ کہیں گے تو شیطان کھانا کھائی گا نہیں اچھا آپ شیطان کو کھانا دنا چاہتے ہو نہیں آپ لوگ دنا چاہتے ہو شیطان کو کھانا نہیں کیوں نہیں دینے گا کھانا اور اگر شیطان کی کھانا خانا نہیں دنے کیونکہ لوکو گں 가족 گندا complementary شیطان شیطان ہے گندا شیطان کیا چاہتا ہے ملو میں ہم لوگوں کو جہنم کی آگ میں پہنچا کر وہاں پہ آگ کھلانا چاہتا ہے شیطان ہم لوگوں کو وہاں پہ پریشان کرنا چاہتا ہے ہم اس کو کھانا دیں گے نہیں تو شیطان بھوکا رہ جائے گا شیطان بھوکا رہ جائے گا تو شیطان کو کھانا دیں گے نہیں شیطان کو کھانا دیں گے تو کیا ہوگا وہ شیطان شیطان کچھ ہوگا سٹرانگ ہوگا اگر شیطان سٹرانگ ہوگا تو کسے ڈیفیٹ کرے گا آپ کو ہی ڈیفیٹ کرے گا آپ کو ڈیفیٹ ہونا ہے کہ جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے اور جیت کے کہاں جانا ہے اور ہار گئے تو کہاں جائیں گے جہنم جلت کام کریں گے تو کہاں جائیں گے جہنم تو شیطان کو سٹرانگ بنائیں گے بھیک بنائیں گے بھیک اچھا دیکھو مان لوگ یہ دو بچے ہیں ایک بچہ ہمیشہ کھانا کھاتا ہے کہتا ہے بسم اللہ اور دوسرا کبھی بھی بسم اللہ نہیں بولتا ہے یہ بچہ یا یہ بڑا یہ شخص جو ہے نا ہمیشہ بسم اللہ جب کہتے ہیں بسم اللہ کا مطلب کون بتائے گا بسم اللہ کا مطلب اللہ in the name of اللہ کس نے بولا in the name of اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے صرف بسم اللہ شورٹ ایزی کوئی بھوک لگی ہے نا کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ اب دیکھو یہ ایک پسن ہے یہ بسم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں in the name of اللہ مطلب اللہ کو یاد کیے جب اللہ تعالی کو یاد کیے اللہ کے حسان کو مانگ کر کھانا کھا رہے ہیں کھانا کس نے دیا اللہ نے دیا شیطان نے دیا کھانا اللہ نے کھانا دیا نا تو اللہ تعالی کو یاد کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ ہے جو بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو یہ بتاؤ جو شیطان ہے نا شیطان یہ ہمیشہ بسم اللہ بول گیا ہے تو شیطان کو کھانا ملا کیا آپ کو پتا ہے ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے قرین معلوم ہے کیا کمپینین سنو ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے شیطان اب اس کو کھانا دیں گے تو وہ سٹرانگ ہو جائے گا اور اگر کھانا نہیں دیں گے تو تو یہ دو کے ساتھ جو شیطان ہے یہ بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ بسم اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ہاں تو جو بسم اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کیا ایسا ہوگا ویک ہوگا اور یہ جو ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کیا ہوگا سٹرانگ ہوگا آپ کو شیطان سٹرانگ چاہیے اور ویک چاہیے ویک شیطان سٹرانگ ہو جائے گا اور یہ ویک ہو جائے گا ییس یہ اس کا ایمان ویک ہو جائے گا اس کو ڈفیق کر دے گا شیطان تو شیطان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہیں جیتے کون جیتے ہم لوگ جیتے ہیں جنت جائیں انشاءاللہ ہم لوگ شیطان کو نہیں جیتانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بسم اللہ کہیں گے نہیں کہیں گے انشاءاللہ بسم اللہ ہمیشہ کہیں گے انشاءاللہ آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے